ایک چیز جو آپ بار بار پڑھیں گے بار بار آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑھے گا اور اس کو آپ ڈیفرنٹ ایریاز میں یا ڈیفرنٹ فارمز انڈ شیپ میں آپ you have to come across it everyday every time دو اس میں چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے ای ٹی ایل اور ایک ہوتا ہے ای ایل ٹی مقصد دونوں کا ایک ہی ہے but depending upon system آپ کون سا use کرتے ہیں آپ کے پاس skills کیا ہیں آپ کون سے system پہ کام کر رہے ہیں data کی nature کیا ہے پھر آپ ان میں سے کوئی ایک use کرتے ہیں sometime دونوں use کرتے ہیں again it will depend upon your business requirements and the situation or the organization which you are handling basically یہ آپ دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو ای ٹی ایل ہے اس میں ہم پہلے ای سٹینڈ فر ایکسٹریکٹ t stands for transformer l transfer sorry represent load so e t l mean extract transform and load اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب source سے ہم نے data لیا اور یہ ہم نے جو data wrangling جو data quality اور یہ جو ساری چیزیں data completence where we discuss کی یا دو terms آپ نے اور اس میں note کیوں گی ایک ہے enrichment اور ایک ہے transformation basically جب آپ source سے data لیتے ہیں تو اس کو enrich یا transform یا complete کرتے ہیں اس میں سے anomalies دور کرتے ہیں پھر آپ اس کو اپنے target database میں save کرتے ہیں source system سے آپ نے اٹھایا data اس کے اوپر کوئی enrichment کی transformation کی جیسے ہم نے کئی examples اب i think no we should not talk more about the example جی ہم نے وہ جو ایک ہے sheet میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے اندر بلکہ ایک اور جو دو multiple slides میں نے پچھلے module میں ڈسکس کی اس میں i have given you couple of examples and i believe کہ اب آپ کی جو basic understanding ہے about data extraction پھر اس کے اوپر جو ہم نے transformation یا enrichment کرنی ہے اور پھر اس کو ہم نے آگے کسی target جو database ہے یا data lake ہے یا data where اس میں store کرنا ہے تو یہ no i am sure کہ mashallah you are no at par with these terminology تو یہ دونوں میں فرق ہے تو first جو ہے وہ ہے e t l دوسرا e l t e l t میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ extract کر کے اس کو load کر دیتے ہیں target database میں اور اس کے بعد اس کے اوپر transformation کرتے ہیں جو یہ again depend کرے گا situation پہ اب جو دیکھئے جو اگر فرض کرو آپ کسی real time data پہ کام کرے ہیں اور یہ which is near real time تو وہاں پہ آپ کو transformation کا some time situation یا وہ time آپ کے پاس اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ اس کو transform نہیں کر پاتے اس کو enrich نہیں کر پاتے اور یہاں آپ کی business requirement نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو as it is لے جاؤں گا data میں اس کے بعد میں اس کو target database ہے اس کے اندر لے جا کے پھر میں اس کے اوپر جو بھی process money کرنا ہے enrichment کرنی ہے transformation کرنی ہے وہ میں اس کے بعد کروں گا تو یہ دونوں situation آپ کی اس طرح سے آپ ان کو manage کر سکتے ہیں اب جو transformation ہے یہ basically فرض کریں آپ کو میں اگر example دوں banking industry کی تو اگر آپ ATM سے transaction ہو رہی ہے online banking ہو رہی ہے you know branchless banking اب اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں within the banking industry آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ no everything is on your mobile phone right اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو telecom industry اور banking industry یہ merge ہو رہی ہیں as far as the technology is concerned دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے telecom operator ہیں انہوں نے بھی اپنے bank بنا لیا آپ کے پاس یہ جو mobile cash ہے mobile wallet ہے that is a form of banking اب اس سے ہوا یہ ہے basically کہ دونوں industries ان کی technologies وہ merge کر رہی ہیں تو bank ہے وہ ساری mobile banking کی وہ facility آپ کو دے رہے ہیں جو mobile operator ہے وہ آپ کو cash کی transactions کی یا even کہ اس کی maintenance کی جو bank ہے ان کے وہ اس طرح کی facilities آپ کو provide کر رہے ہیں تو coming back to the difference کی ان کی ضرورت آپ کو کب پڑ سکتی ہے ایک کام یہ ہے کہ جب transaction ہوئی اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ایک there is always a risk کہ fraud ہو سکتا ہے جو fraud جہاں پہ آپ نے اس کو روکنا ہے آپ نے اس کو فوراں جیسی data آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو اسی وقت اس کو transform کرنا یا analyze کرنا ہے اس میں آپ wait نہیں کر سکتے کہ میں اس کو پہلے database میں لے کے جاؤں پھر میں اس کے اوپر کچھ کروں کو transformation کروں پھر اس کی report نکالوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ اس example کو ہم دونوں angle سے دیکھ لیتے ہیں جب data آپ کے پاس آیا آپ نے دیکھا کہ یہ data جو یہ جو particular transaction ہے یہ fraud fluent ہے یہاں یہ ٹھیک ہے آپ اس کو فوراں دیکھنے کے بعد آپ اس کو اپنے database میں لے جاتے ہیں وہاں پھر آپ اس کو analyze کرتے ہیں یہاں پھر جو transaction ہے آپ کی جو کہ آپ سمجھیں جو fraud fluent ہے یا جس کے اندر آپ کو risk ہے اس کا fraud کا ان کو آپ پھر segregate کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں ان کو پھر آپ اپنے database میں store کر لیتے ہیں for the further action کہ جو relevant department ہے وہ پھر اس data کو analyze کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا bank account ہے یہ کون سا number ہے جہاں سے اس طرح کی request آ رہی ہیں this is a very interesting subject ہے اس کی understanding آپ کی step by step gradually انشاءاللہ develop ہوگی اور یہ جو fraud analytics ہے telecom banking اور بے شمار industry میں it's a complete field for the data scientist کے لیے یہ بہت بڑا ہی important ہے ان چیزوں کو understand کرنا یہ تھوڑا سامنے ETL اور پھر اس کے بعد میں نے ELT کو زیادہ detail سے تھوڑا تھوڑا explain کے but I think وہ جو پہلی slide تھی اس پہ میں نے آپ کو کافی اچھے طریقے سے یہ چیزیں explain کی ہے but there is another topic جو کہ ان دونوں سے relate کرتا ہے وہ میں آپ سے تھوڑا سا discuss کرنا چاہوں گا that is about data ingestion data ingestion کا جو concept ہے basically this has been evolving with the big data جو ہمارے پاس SQL کا data تھا یا CSV وہ تو ایک conventional data تھا جو کہ ہمارے پاس آ رہا تھا اور مجھے کو analyze کر رہے تھے ETL کرتے تھے ELT کر رہے تھے لیکن جو data ingestion ہے یہ mostly this is with the real time جس میں آپ کے پاس social media کا IOT کا یا اور کوئی جو اس طرح کے جو sources ہیں ان کا data آپ کے پاس real time آ رہا ہے اور ایک اس میں جو interesting جو aspect ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو اس کی example share کی banking fraud کی تو وہ چیز آپ data ingestion سے بھی کر سکتے ہیں اب depend یہ کرے گا کہ جو data آپ نے فرض کریں جو آپ کا data source ہے یہ bank ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں اگر وہ ابھی تک پرانی technologies پہ ہیں تو میبھی آپ کا وہ data sources data types وہ ہی ہیں لیکن اگر وہ latest technology پہ چلے گئے ہیں کوئی big data پہ چلے گئے ہیں کوئی IoT پہ چلے گئے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ آپ I believe we have all experience کے fingerprints بھی ہے وہ retina recognition بھی ہے تو یہ سارا multiple types of data ہے right تو یہ جو اس طرح کا data فرض کرنے گا آپ نے اپنے thumb impression کے ساتھ آپ نے اگر اپنا وہ ATM سے پیسے draw کرنے ہے it has to be a real time transaction right اس کے تو کیا ہوگا کہ وہ اب یہ جو data ہے اگر آپ کا جو پیچھے جو آپ کا database ہے application کا جو ATM کی application کا database ہے اگر وہ کوئی no SQL database ہے تو that data will be ingested اور اس کو آپ پھر اسی طرح سے process کریں گے اگر وہ کوئی اور database ہے پرانا ہے تو وہ تھوڑا سا ETL یا ELT کے طریقے سے چلے گا لیکن اگر وہ big data کوک یا کوئی جو بھی tool ہے کوئی platform ہے وہ آپ use کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے پھر آپ کا اور اس کی جو tools ہے جو اس کے big data کے یہ ہم کچھ discuss کیے بھی ہم جب big data discuss کر رہے تھے kafka ہے spark ہے آپ کا scoop ہے یہ کئی ایسے tools ہیں جن کو آپ پھر اس وقت جو real time data کی manipulation ہے یا اس کی جو comparison ہے reconciliation ہے وہ جو real time ہم جو services perform کرتے ہیں تو تب یہ چیزیں آپ کی use ہوتی ہیں تو اور پھر یہ جو data ingestion ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ ELT اور ETL دونوں concept میں use کر سکتے کہ آپ data کو بے شک as it is لے جائے آپ اس کو analyze کر کے لے جائے اور پھر اس data کو آپ اپنے database میں رکھیں data warehouse میں رکھیں یا data lake میں رکھیں this is applicable everywhere again it will depend on your آپ کی جو situation ہے جو جو آپ کے source system کی technologies ہیں جو آپ کا analytical platforms ہے یا جو آپ کی جو آپ نے data جو فرض کرنا ہے self service analytics آپ نے use کرنے ہیں یا کوئی اور technique use کرنے ہیں آپ نے to share your information یا جو visualization کے لئے جو بھی use کرنا ہے وہ بہت ساری چیزیں تو آپ کی constant ہیں but یہ جو تینوں دونوں تینوں concept ہیں they can work in tandem with each other بھی آپ ان کو use کر سکتے ہیں ایک دوسری کے بغیر بھی use کر سکتے ہیں so this is about ETL ELT and data ingestions